موسیقی نمشکار میں شیوانی پھلوارا حلچل میں آپ کا سباغت کرتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی مکھے سمجھا نیاز میں برسٹا چار کے خلاف دھرنے پر بیٹھے گوگر سہی چار لوگوں کے گوداموں میں آگ کروڑوں کا مال جلا سانسہ دامدر اگروال کی حلچل سے وشیش باگچک کھلے گا سموات کندر باندھوں کو بھڑنے کی ہے یوچنا برسٹا چار برداشت نہیں کاندیس آگر مار رہا ہے بدبو سرکشہ دیوار بھی ٹوٹی ہو سکتا ہے حاصل یوائیٹ کے خلاف پہلے کی دھرنہ سماپتے کی گوشنا پھر گوگر بولے برسٹا چار کے خلاف جاری رہے گھڑائی شہر واسیوں کے لیے انڈر بریج بنے پریشانی کا سبب بھرا برساتی پانی ایم جی ایچ میں سونوگرافی سینٹر پر تالہ مریج پریشان باہر کا دکھا رہے ہیں ڈاکٹر راستہ بشلی گرنے سے مکان شتیگرست راستی پکشی مور کی ہوئی موت نگر وکاس نیاز میں برسٹا چار وے بھو مافیاؤں کے خلاف پچھلے دس دنوں سے کلیکٹرٹ کے سامنے دھرنے پر بیٹھے ستیناران گوگر کے موقع پورا استھیت ٹائل گودام صحیح چار گوداموں میں بیتیرات اچانک آگ لگ گئی چاروں گودام چل کر ختم ہو گئے آگ سے دھائی سے تین کروڑ کے نقصان کا نمان ہے گوگر نے آشنگ کا جتائی ہے کہ یہ آگ لگی نہیں بلکہ کسی نے لگائی ہے ادھر رات ایک بجے لگی آگ پر اب تک کابو نہیں پایا جا سکا دمکل واہن قریب سو سے زیادہ فیرے کر چکے ہیں ادھر آگ کی اس گھٹاں سے مکھمپورا کے واشندوں میں دہشت فیل گئی لوگ رات تک سو نہیں پائے ستیناران گوگر نے کہا کہ مکھمپورا میں ان کا شیف ٹائلز ٹیپو کے نام سے گودام ہیں چاہوے ٹائلز کا کاروبار کرتے ہیں اس گودام کے ساتھ ہی ان کے تین اور گودام ہیں جو پر دیئے ہوئے ہیں ان گوداموں میں ہاردک سونی آئل شام کا چولیا ویسٹیج کتے کا جبکہ کابرا ویسٹیج یان کا دھنڈا کرتے ہیں بیتی رات قریب ایک بجے ان کے ایک گودام اچانک دھدک اٹھے آگ کی سوچنا نگر پریشت فائل سٹیشن اور پرطاپ نگر پولیس کو دی گئی اس کے بعد نگر پریشت فائل سٹیشن سے دمکلے اور ٹینکر تدھا آس پاس کے ٹینکر بلوائے گئے دمکلے رات بھر سے قریب سو فیرے کر چکے ہیں لیکن اب تک آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا گوگر نے بتایا کہ اس گھٹنا میں ان کے سب ہی گوداموں کے شیڑ ایک بائیک ٹائلز آئل یان اور گتے جل کر راکھ ہو گئے بیلڈنگ اور چار دیواری شتیگرست ہو گئی اس گھٹنا میں قریب دھائی سے تین کروڑ کا نقصان ہوا ہے انہوں نے کہا کہ وہ نگر وکاس نیاز میں پرشتہ چار اور بھو مافیاؤں کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں پچھلے دس دن سے وہ کلیکٹرٹ کے سامنے دھڑنے پر بیٹھے ہیں اسے لے کر چار دن پہلے بھی انہیں دھمکی مل چکی ہے انہوں نے آشنگ کا جتائی ہے کہ ان کے گوداموں میں اسی رنجش کے چلتے اگھیات لوگوں نے آگ لگائی گھگر نے آروپ لگایا کہ ان کے ساندولن کے بیٹھے دس دنوں میں نیتو شہر کی جنتہ نے ان کا ساتھ دیا اور نیہی پرشاسن ان تک پہنچا دوسری اور اس گھٹنا کے چلتے مکمپورہ کے واشندوں میں دہشت کا ماحول ہے لوگ دہشت کے چلتے رات پر سائرن گنشتے رہے پرہلاک تیلی کی ریپورٹ رات کو ایک بجے سے یہ میرے گوداموں کے اندر آگ لگی ہے ابھی تک بھی کابو نہیں پایا گیا ہے اور ابھی بھی لگتار آگ لگ رہی ہے لگ بگ میرے انداز سے سوچ سے اوپر گاڑیاں آ چکی ہے اور ایک ٹینکر ہم نے لگا رکھا ہے جو نگرسد کی گاڑیوں کو بھر رہے ہیں پانی کے لیے کیونکہ ڈہی ڈہی جار کے تو کل ان کی گاڑیاں ہیں پوری سنسادن نہیں ہے پورو اسٹاب نہیں ہے حالانکہ رات کو سواپتی دو پجے سے یہ ہی تھے لیکن یہ بھوم آفیوں کے دوارہ جو میں نے دھرنا دے رکھا ہے اس کو بھی میں آج سماپت کر رہا ہوں کیونکہ اس بلوڑا کی جنتہ کے لیے جو میں نے یہ دھرنا لگایا بشتا چار سا لڑنے کے لیے اب بلوڑا کی جنتہ ہی نہیں جاگ رہی ہے آج میرے ساتھ میں یہ بڑا حاصل ہوگی کچھ دن پہلے میرے کو دھمکی ملی اس کے لیے بھی میں نے کہا پھر بھی پرساسن کی طرف سے کسی نے آکر میرے کو نہیں پوچھا اور رات کو ایک بجے یہ میرے گوداموں کے اندر آگ لگی اس کے اندر کم سے کم ڈیس سے تین کروڑ روپے کا نقصان ہوا اچھ اس کی جھانچ ہونی چاہیے تاکہ سب کے سامنے سچے یہا سکے لیکن یہاں کی لوکل تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے کیونکہ یہ پچیس ازار کا کروڑ کا گھوٹا لائے اس کا ہی کچھ نہیں ہوگا اس کا کیا ہوگا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرساسن سے رات ملے اور اچھیت اس کا معاوجہ ملے پھلوڑا میں اب سانسد نیمی تروپ سے جن سنوائی کریں گے اس کے لئے دو مہا کے بھی تر جیلا کلیکٹر کاریلے پریسر میں جن سنوائی کینڈری کی ستھاپنا کی جائے گی وہیں پہلی بار سانسد لگاتار لوگ کی چھوٹی موٹی سمسیاں سے روبرو ہی نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ان کا تتکال ندان کرنے کو بھی پرات مکتہ دے رہے ہیں اسی کا پرنام ہے کہ جن سنوائی میں پڑیت لوگ کی سنکھیاں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے بھاشپا سانسد آمودر اگروال بھاشپا کاریلے میں جن سنوائی کر رہے ہیں جن سنوائی میں نل کی ٹوٹی خراب ہونے سے لے کر بڑی بڑی سمسیاں آم لوگ تو لے کر پہنچ ہی رہے ہیں اور ان کی سنوائی بھی ہو رہی ہے اگروال پہلے لوگ کی سمسیاں سنتے ہیں اور اگر ان کا تتکال سمادان ہونے لائک ہوتا ہے تو اسی سمیں سمبندیت ویبھاگ اور ادھکاری کو نردیشت کرتے ہیں اور اگر کوئی یوچنا یا بڑی سمسیاں ہے تو سمبندیت ویبھاگ کو سمیں پر کاروائی کے لئے لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھلوارہ جیلے سے ہی نہیں بلکہ بوندی جیلے کے ہنڈولی سے بھی لوگ اب یہاں فریاد لے کر پہنچ رہے ہیں جلدی جیلہ کلکٹر پریسر میں سانسد جن سنوائی کینڈ کی استھاپنا کی جائے گی جس میں نیئے میں سنوائی ہوگی بھلوارہ میں رہنے کے دوران صوبے گیارہ بجے سے بھلوارہ بھاشپا کاریلے میں جن سنوائی شروع ہو جاتی ہے جو شام چار سے پانچ بجے تک چلتی ہے پردی دن چار سو پانسو لوگ اپنی سمسیاں لے کر وہاں پہنچ رہے ہیں اور پچاس جن سنوائی کا روز سمادھان کیا جا رہا ہے جن سنوائی کو لے کر بھلوارہ حلچل کے پردان سمپادک راج کمار مالی نے سانسد دامودر اگروال سے خاص بات چیت کی آپ بھی سنیے کیا کہتے ہیں سانسد اگروال بھلوارہ کے سانسد ملنک بات پہلے کیا ہوا یہ تو مجھے جانکاری نہیں ہے کیونکہ میں پچھلے تین سال سے پردیش نحترط کے نردیشہ نسار پورے راجستان پردیش میں اور بیبین راجوں میں پارٹی کے کام کے لیے بیست رہتا تھا لیکن کینڈری نحترط نے مجھے ٹکر دیا اور جنتہ نے مجھے آشروات دیا ہے اس لئے میرا سوابھاویت بائیت تو بنتا ہے کہ میں جن سمشہ کو کیول سنوں نہیں ان کا یتھا سمبھو توریت نراکرن بھی کروں اس لئے جب میں دلی سانسد کے قارن پرواس میں انیتہ کشیتر کے پرواس میں نہیں رہتا ہوں اور بھیل بڑا رہتا ہوں تو میں ساتھ آٹھ گھنٹے روج چنتہ سے سمباد کرتا ہوں میں تو اس کو جن سنوائی بھی نہیں کہنا چاہتا ہم سمباد کارکرم رکھتے ہیں عام جن اپنی سمشہوں کو لے کر آتا ہے کارکرم آتے ہیں ہمارے جن پر تنیدی آتے ہیں اور میری یہ چیشتہ رہتی ہے میری سواب کے انسار کہ سمشہوں کو توریت ندان اسی سمیہ ہو جو سمشہ جس ترکی ہوتی ہے وہاں اس کو کرشو کرتے ہیں سمشہ جلاز ترکی ہے جلازی کاری سے بات کرتے ہیں راجی سترکی راج سرکار کو بھیجتے ہیں کچھ کے اندر سرکار کی آتی ہے تو وہاں کورسپونڈنس کے مدین سے ٹھیک کرنے کا ریاض کرتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ پچھلے ایک مہینے کی جن سنوائی میں عام جن سمشہوں کی نبارن کے لئے پریاس کروں گا اس کا عرط ہے کہ یہاں آنے والے لوگوں کی سمشہوں کا نراخرن ہو رہا ہے اس کو اور بہتر کرنے کے لئے پریاس کروں گا اور اس کے لئے اب میں جن سنوائی کینڈر کلیکٹریٹ میں بھی ستھاپیت کرنے جا رہا ہوں لگ بک دو مئیدے میں وہ سانسر جن سنوائی کینڈر مہچانو ہو جائے گا اور اس پرکار میں ادھکتم عام جن کے سمپرک میں کونٹیکٹ میں رہ کر سمشہوں کی نبارن کے لئے پریاس کروں گا سبھہ یارہ وزہ سے سام تک آپ سنوائے گا کتنے پرہارتی یا سنیسہ لے کے لوگ آگ کرنا ساں لوگ سبھاک چھتر کے لگ بگ چار سو پانسو لوگ روج آتے ہیں کئی گروپ میں آتے ہیں سمشہ ایک ہوتی لیکن دس جنے آتے ہیں بیس جنے آتے ہیں کبھی ڈیر سو لوگ بھی آتے ہیں کل دو سو لوگ بھی آئے تھے ایک سمشہ کو لے کر ایو ریج پانسو لوگوں سے میرا نیمت سمباد ہو رہا ہے اور ایو ریج چالیس پچاس سمشہوں کا روچ سمادھان کرنے کا پیاس کریں یعنی سہر کی چھوٹی سمشہ پانی کی اور سب سے بڑی سمشہ یہ ساری سمشہ آپ کے سامنے آ رہی ہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو سمشہ تو سمشہ ہوتی ہے کسی گھر میں پوٹونٹی سے پانی نہیں آ رہا تو اس کے لئے وہ سب سے بڑی سمشہ ہے سمشہ کے ساتھ سمبیدن شیلتہ جن پرتندی کی ہونی چاہیے اور وہ میرا دھائیت رہے ہیں یعنی یہ لگ رہا ہے آپ سے لوگوں کی اپی اچھا ہے لیکن جو بیچلے اس طرح کے آپ سے ہیں میں نے جو بھی یہ ادھیگاری ہے وہ اس طرح کی جن سمشہوں کا سمادھان کرنے میں اتھل رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے ہو سکتا آپ کا assessment ہو میرے انسار تو میرے جن پرتندی چاہے ہمارے بیدھائکوں چاہے ہمارے سواپتیوں چاہے پارشدوں چاہے ہمارے جلہ پرمکوں جلہ پرمکوں اپنے اپنے سطر پر سمادھان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کئی بار کوئی سمشہ ہے وہاں پر نہیں سلڑتی ہے لشتر روح سے ایک سانسد کا دائیت تو بنتا ہے کہ جلے کی سمشہوں کا انتیم ریورن یہاں سہر کہیں آپ سانسد اگروال پانے کی سمشہ سے جوج رہے بلوارا لوگ سباز شیطری کے لوگ کے لیے بھی دور کی سوچ رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ آنے والے تین سالوں میں جیلے کے سب ہی بانت لبالب بھرے جائیں گے اس کے لیے سات ہزار ایک سو کروڑ کی بڑی یوشنا تیار کی گئی ماہی سے بلوارا کو جوڑا جائے گا بلوارا میرے جائیں گے اور مجھے اس سمیں چھ مہینے یدگتی سے کام کرنا ہوگا تب دو تین چار سال میں ان سب بڑی بڑی یوزنوں کا انپلیمنٹیشن جنتہ کو دیکھنے کو ملے گا ایک بڑی یوزنہ یہاں پانی کی سمشہ کو لے کرے گا ہم نے ماننی مکہ منتری مہدے سے نمیدن کیا مجھے خوشی ہے سات ہزار ایک سو کروڑ روپے کی یوزنہ ماہی سے پانی لانے کی پانچھے جنوں کے لیے بن گئی ہے اس کے ڈی پی آر کا پیسہ بھی بجٹ میں سینکشن ہو گیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ دو تین چار سال میں بلوارا کے بعد اس پر یوزنہ سے بھریں گے بلوارا کا جلس تر مچھا اٹھے گا ابھی ہم ایک یوزنہ پر اور کام کر رہے ہیں کس پرکار سے بناس پر کہاں ڈیم بن سکتا ہے کس پرکار سے بیسلپور کی براوک شمتہ کو سمجھ کر یہاں پر پانی کے سنگرن کو کر کے یہاں کے وارٹر لیول کو ایمپروڈ کیا جا سکتا ہے ایک بڑی سمجھیاں ہمارے صاحب نے بدلوک شتر کی ہے رائیپور شتر کی ہے رائیپور میں جل جیون مشن کے نل سے جل ہر گر نل کی یوزنہ میں سستی تھی ہم نے اس کو ایک سال میں پورا کرنے کا لکشت دکاریوں کو دیا ہے شہر کی سبرس میں جو کولونیس تھی ان میں پانی کی ابھی تک بھی سمجھیاں منی ہوئی ہے ایسے چودہ ٹینکیوں کے پرستاو امرٹو یوزنہ میں لے کر ان چودہ ٹینکیوں کے لیے جمین چندیت کرنے کا کام بھی ہردگتی سے چل رہا ہے ایک بڑا نگر وکاس نیاز میں جمینی کوٹا نمبر برسٹاچار کو لے کر لگ رہے آروپوں کے بھی سنسد اگروال نے کہا کہ بھاشپا برسٹاچار کے پکش میں نہیں ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ دیشوں کے خلاف کاروائی ہو اور تیجی سے جانچ ہو اس مددے پر سانسط کا قیامت ہے آپ بھی دیکھئے بڑا نمبر برسٹاچار نگر وکاس نیاز میں ہو گرام پنچائت میں ہو کیندر سرکار میں ہو راجے سرکار میں ہو نگر پریشن ہو وہ بڑا نمبر برسٹاچار ہے بھارتی جنتہ پارٹی جیرو پولرینس پر کام کرتی بڑا نمبر برسٹاچار کے مددوں پر اس لیے اس کی سموچی دیانچ ہو رہی ہے ہونی چاہیے اور جن دوشی یکتیوں نے ملی بغت کر کے یدی ویلوڑا کے اور ریبانیوں کو لاؤس پہنچایا ہے اور وہ پرمانیت ہوتا ہے تو ان کو سخت سجا ملے یہی میری باؤنار یہی میرا پریاست ہے جو مانگی جہ رہے ہیں سی بی آئی سے ہو یا پیٹی سے ہو جانچ میں آپ اچھ میں اب اس لیے میرا ہومورک نہیں ہوا ہے بیدان سما میں کچھ پرشن کھڑے ہوئے ہیں ویسے بھی جب بیدائیت کسی بات کو اٹھا رہے ہیں پراتی بیدائیت تو انہی کا ہے میرے سے نشیت روح سے ورشتہ اچار کی جانچ میں تورید گتی سے پاردرشی جانچ ہو اس میں سائی تابشی ملے گی مرے پار سانسد اگروال بھلوڑا کی آتایت ویوستہ ہائیوے مارک اور ٹیکسٹا یدھیو کے ساتھ ہی روچکار کے مددے پر اپنی سوچ کو سامنے رکھا ہے میرے سامنے لوگ سبک شکر ہیں رہی بات آپ نے شہر پوچھا تھا شہر کی سب سے بڑی سمسیا ویٹیڈ بریز میں سے دو برانچ ایک طرح سے آرووی کی روپ میں اور پٹری پارکے کشتر کو جوڑتے ہوئے نکلے اس پر بہت بڑا ہوم برک ہو چکا ہے ہم نے ماننی مکہ منتری مہدے سے بھی نیویدن کیا ہے میں سمجھتا ہوں شکریہ آپ کو اس کے پرینام دیکھنے کو ملے گی میں سمجھتا ہوں روزگار کیلئے اس پورے کشتر اس لئے میں نے کہا تھا اپنے چناوی وائدے میں کہ میں ٹیکسٹائل پارک کی ستھاپنا کو سروچ مہتو دوں گا میں دنیواد دوں گا ماننی بجن لال جی کا کہ انہوں نے بارہ سو تران میں بگا ہارکشت بھونی جو مہمک کوچ کے لئے تھی انوپیوگی تھی اسے ٹیکسٹائل پارک ریجرب کیا ہے مجھے امید ہے کہ اس کینڈر کے اس بجٹ میں پی ام بیترہ ٹیکسٹائل پارک آئے گا اور ہم ٹیکسٹائل پارک کی ستھاپنا کر کے لگ بھگ پچیس ہزار کروڑ کا نیا نیویش اور لگ بھگ پچیس ہزار سیادیک بیاکتیوں کو روزگار دینے کا بڑا اتکرم یا پرارم کر سکیں گے تیسری سمجھتا کنیکٹیویٹی کی ہے میں پھر دنیواد ہوں گا گیا کماری جو اور بجن لال دکا جنہوں نے بھیلوارا سے جیپو گرین فیلڈ ایکسپریس ہائیوے دیا یہ ایکسپریس ہائیوے بننے کے بعد ہم جیپوڑ کا سفر دو سے سوا دو گھنٹے میں پورا کریں گے آتی ہیں بہت ایسی مانڈلگڑ سے لارڈپورا سے بھیلوارا فورلین کے لیے میں ماننی نیتنگڑکریزی سے ملکر نبیدن کیا ہے انہوں نے سہدھانتک سہمتی دی ہے اس کی دی پی آر کا کام بھی شگر پڑھارم ہو جائے گا اسی پرکار سے بھیلوڑا سے دیوڑی روڈ کو بھی ہم لے رہے ہیں چونکہ اب ایکسپریس ہائیوے میں شاپرہ تک کی کلیرینس اس سے ہو گئی ہے تو اب ریوائز پلان بنا رہے ہیں جاجپور سے دیوڑی بہت بڑا ٹرافک سینٹر رہتا ہے مجھے امید ہے کہ شگر اس کا بھی ہم نبارن کر لیں گے ایسی جتنی سمشہیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کی پرارنبی یوزنا کا کام چار چھ مہینے میں پورا ہو جائے اور اتنا ہی نہیں ریلوے کی کنیکٹیوٹی ہنگے گر آپ بلوڑا میں اور پریمیم ہوم ڈیک اور آئیٹمز اور آرٹیفیکس جن رو اپنے گھر آفیس یا ریشٹراؤں کے لیے جہاں پہ آپ کو مل جائے دلی ممبائی جیسے ایمپورٹڈ آرٹیفیکس تو میں آپ کے لیے کیا ہم بہتی شاندہ لوکیشن جس کا نام ہے آرٹس ان کراف جو کہ ڈانگی فیکٹری کے جش پاس میں کمبہ سرکل روڑ پہ یہاں پہ آپ کو 200 سے لے کے ڈیلڈا گروپے کی رینج کے آئیٹمز مل جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو فاؤنٹین آرٹیفیشل پلانٹ پینٹنگز ترے کے بہت ساری چیزیں ملے گی ہوم ڈیک اور کی تو شیئر کر دو ریل اپنے سارے دوستہ ان فیملی والو شہر کی گاندی ساگر تالاپ کے حالات ورشوں بعد بھی نہیں بدلے ہیں آس پاس کے آبادی شیطر میں اس کی بدبو لوگوں کی پریشانی بنی ہے یہاں آج تک نے تو نیمی صفائی ہو پائی اور نہیں پکتہ سمادھان کیلئے کوئی وشش پریاس کیے گئے اتنا ہی نہیں اندیکھی کے چلتے اس تالاپ کی سرکشہ دیوار بھی کئی جگہ سے شتگرست ہو چکی ہے اور روڑ پر گڑے بن گئے ہیں جو کبھی بھی آس پاس کی شیطروں کے لئے بڑی مصیبت بن سکتے ہیں ملی جانکاری کے نساز شہر کی گاندی ساگر تالاپ میں جدھر نظر جائے ادھر گندی کی نظر آ رہی ہے گند کی کا عالم یہ ہے کہ آس پاس رہنے والے لوگوں کا بدبو سے جینا دبر ہو رہا ہے شیطر ناغری تلسیرہ مادیہائی کا کہنا ہے کہ گاندی ساگر تالاپ بھلوارا کا سب سے پرانا تالاپ ہے اس تالاپ کی صفائی پر کروڑوں روپے لگنے کے باوجود بھی استطی ویسی کی ویسی یہ حالات یہ ہیں کہ یہاں آس پاس رہنے والے لوگوں کو اس کی درگند کے چلتے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے اپادیہائی کا کہنا ہے کہ وہ بچپن میں اسی تالاپ میں نہایا کرتے تھے تب اس تالاپ کا پانی اتنا صاف اور سبچ تھا کہ لوگ گھروں میں اسی تالاپ کا پانی لے جا کر اپیو کرتے تھے لیکن آج استطی یہ ہے کہ اس تالاپ میں آس پاس کی کولونیوں کے نالوں کا گندہ پانی آتا ہے اپادیہائی نے کہا کہ نگر پریشد کی ادا سینطہ کے کارن تالاپ کی صفائی نہیں ہو پا رہی ہے اپادیہائی نے نگر پریشد اور جیلا پرشاسن سے اس تالاپ پر دھیان دے کر سمسیہ کا سمادھان کرانے کی مانگی ہے ریلات تیلی کی ریپورٹ یہ بھیلوارا کا سب سے پرانا تلاب ہے جب سے بھیلوارا بنایا ہے اس تلاب میں کروڑوں روپے شاپس روپے میں لگنے کے باوجود بھی ابھی اس تلاب کی ستھی ویسی کی ویسی ہے اتنا گندہ تلاب ہے ہم جب آس پاس میں جو بھی آدمی رہتے ہیں اس کی گندی اتنی آتی ہے کہ ہمارا سانس لینا بھی بھاری پڑ رہا ہے ہمارا بچمن یہی بیتا ہے ہم یہی کے رہنے والے ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو بھی اسی تلاب میں ناتے تھے کپڑے دوتے تھے یہ تلاب کا پانی اتنا شاپ شترہ تھا کہ لوگ بھاگے گھروں کے پانی تک یہاں سے یوز کرتے تھے ہم چھوٹے موٹے پورے بھلوارا یہاں سے نانا دھونا کسپ کرنا لیکن آج کی تاریخ میں اس تلاب میں یہ ستھی بن رہی ہے کہ جیسے گھاس کا گارڈن لگا ہوا ہے کوئی آدمی اگر اندر گر گیا تو وہ آپس جیویت نکلے گا نہیں کم سے کم اس تلاب میں نو تلاب نالوں کے پانی آتا ہے اور کروڑا روپے لگنے کے بعد بھی نگر پریشتر کی داستہ کے قرن اس تلاب کی گند کی جوی کی جوی ہے تلاب کے پاس میں جو رپڑ کے بالا جی رپڑ کے بھرونات شیوالے کتنے سارے پراشینستان ہے یہاں کتنی گند کی ہے کوئی سفائی کا دھیان دیتا ہی نہیں ہے سفائی کرنے کی کسی کی اچھا ہی نہیں ہوتی کہ یہاں سفائی ہو چاہتے تو کبھی کی ہو جاتی کتنے سالوں سے پتیس تیس سال سے پانی کے اوپر اب تو پرد بن گئی ہے اس پر آدمی چل سکتا پانی کی بیچ میں اتنی گاس بڑی بڑی جاڑی جاڑی ہو گئی ادھر نالے میں بھی یہ پوزیشن ہے نالے میں کتنی گندگی ہے کہ آدمی دوڑ کر کے نکل سکتا اتنا اوپر اوپر کچھرا جھم گیا نیچے نیچے پانی ہے کرپیا ویدائک مہودے سے سانسد مہودے سے اور یہاں کے سبھی ورشت ناغرنگوں سے نیوزن کرتے ہیں کہ گانی ساگر طلاب کی سوچتا اور رپٹ کے بالا جی کے آس پاس سوچتا تیائی چوب کے آس پاس سوچتا بہت جروری ہے اور روشنے کا بھی اچھی ویوستہ ہونی چیئے بھاگوار نگر بکاس نیاز کے پرشتہ اچار کے خلاف دس دن سے دھرنا دے رہے ستیناران گوگر نے کہا ہے کہ ان کا دھرنا یہ تھاوت جاری رہے گا صبح انہوں نے اپنے گودام میں بیتی رات کو آگ لگنے کے بعد بھاگوکتہ میں دھرنا سماپت کرنے کی بات کہی تھی کھوگر نے ایک بیان جاری کر کہا کہ نگر بکاس نیاز میں ہوئے برشتہ چار کہ جب تک اچستری جانچ کی گوشنا نہیں ہو جاتی تب تک ان کا دھرنا جاری رہے گا انہوں نے آروپ لگایا کہ ان کے گودام میں لگیا ساجش کے تحت لگائے گئی ہے اور انہیں برباد کرنے کا پریاز کیا لیکن میں وشتیت نہیں ہوں گے اور دھرنا جاری رکھیں گے نگر بکاس نیاز کے خلاف کچھا چار پر جو میں دھرنا کے لئے بیٹا ہوں میرے کو دس دن ہو گئے میرے کو آسنکہ ہے کہ کسی نے اس گھٹنا کو انجام دیا صبح میں نے بھاگو گو کر بیان دیا کہ میں دھرنا اس تکیت کر رہا ہوں لیکن ان لوگوں نے میرا سب کچھ لے لیا سب کچھ برباد کر دیا اب میرا دھرنا یہ تھا یہ تھا وہ چالو رہے گا اور وہی سوپہ دس سے پانچ جلک کلیٹر کے باہر جب تک نگر بکاس نیاز کی چامو کی جانچ اپیسل اور سی بی آئی اور ای ٹی سے نہیں ہوگی تب تک دھرنے سے نہیں اٹھیں گے سوائی پر کسپکے نیک کاشی پشلی گئی گئی جس سے اپکرن جلنے کے ساتھ ہی مکان بھی شتیگرست ہو گیا وہیں ایک راستی پکشی مور کی موت ہو گئی سوشنا پر سوائی پور چوہ کی پولس موقع پر پہنچی کانسٹیبل رجنیش کمار نے بتا کہ خجینہ گاؤں میں گوپال لال جاٹ کے پکے مکان کے اوپر گروبار دیش شام اچانک آکاشی بشلی گر گئی بشلی کے گرنے سے مکان بوری طرح سے شتیگرست ہو گیا وہیں مکان کے سبھی ودود کنیکشن وہیں اپکرن جل گئے بشلی گرنے سے مکان پر آر سی سی کے چھت پر بھی ایک بڑا سا چھید ہو گیا چھت کے اوپر پانے کے ٹنکی بھی شتیگرست ہو گئی ٹنکی کے اوپر بیٹھا ایک راستے پکشی مور آکاشی بشلی کی چپیٹ میں آنے سے موقع پر موت ہو گئی ایک آئیک ہوئی اس آکاشی بشلی کی گھٹنا سے مکان کے اندر پریجن وہے آس پاس کے پڑو سی بھیبیت ہو گئے اور سبھی دوڑ کر مکانوں سے باہر نکل آئے سوچنا پر سوائیپور چوہ کی پولس موقع پر پہنچی وہی ونویبھا کی ٹیم کو بھی اس کی سوچنا دی گئی سانور ویشنب کی ریپورٹ بلوڑا شہر کے اندرہ مارکیٹ میں آدھی رات کو کھڑی کار کو فونکھنے کی کوشش کرنے کے آروپیت اشوک شرمہ کو کھوٹوالے پلس نے گرفتار کر لیا کھوٹوالے پلس کے انصار اندرہ مارکیٹ نے واسی نوین جوشی نے گرووار کو تھانے میں ریپورٹ دی کہ اس کی ڈسٹر کار کارے لے کے باہر کھڑی تھی رات ایک بچ کر تیانس منٹ تیس سیکنڈ پر اشوک شرمہ نامک بیکتی نے اس کی ڈسٹر کار کے ڈیجل ٹینک کے پاس کٹا رکھ کر آگ لگا دی آگ دو منٹ تک جلتی رہی کار آگ پکڑتی اس سے پہلے ہی ہومگارڈ گھیانداز کشت کرتا ہوا وہاں پہنچا اور اس نے جلتے ہوئے کٹے کو ڈنڈے سے ہٹا کر دور کر دیا ہومگارڈ کے موقع پر پہنچ جانے سے کار جلنے سے بچ گئی نوین نے کارلے میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی پھٹیش کھنگالی تو واردات قید ملی اسی پھٹیش سے نوین نے آروپیت اشوک شرمہ کی پہچان کرتے ہوئے کوتھوالی تھانے میں ریپورٹ تھی پولیس نے کیس درچ کر لیبر کالونی نیوازی اشوک کمار کو گرفتار کر لیا آروپیت مشدور بتایا گیا ہے اس کاروائی کو کوتھوال راجپال سنگھ کے نیترط میں اے ایس آئی کملیش کمار ہیڈ کانسٹیبل ویجندرے سنگھ جیلے کا سب سے بڑا مہاتمہ گاندیچی کے سالے ذمہ داروں کی اندیکھی نہ کیول مریجوں کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہے بلکہ انہیں آرتک نقصان بھی اٹھانے کو ویوش کر رہی ہے تاجہ ماملہ اسپطال کے سونگرافی سینٹر سے جڑا ہے جس پر شکروبار کو تالا جڑا ملا یہاں سونگرافی کے لیے آئے مریجوں کو دردر بھٹکنے کے بعد جیب ڈھلی کر باہری سونگرافی سینٹروں سے سونگرافی کروا کر آرتک نقصان بھی اٹھانا پڑا بتا دیں کہ آئے دن جیلہ اسپطال کسی نے کسی اندیکھی کے چلتے چرچہ میں رہتا ہے بتا دیں کہ جیلہ اسپطال کے سونگرافی سینٹر پر پرتی دن درجنوں مہیلہ اور پروش مریض سونگرافی کروانے آتے ہیں ایسے مریجوں کو تین سے چار دن کی پرتکشہ میں رکھا جاتا ہے اس سے مریجوں کے پریشانی بڑھ رہی ہے شکروبار کو سونگرافی کرانے پہنچے مریجوں کو سینٹر پر تالہ لگا ملا دردر مریج پھٹکتے رہے لیکن انہیں کوئی جواب دینے والا تک نہیں تھا پریشان ہو کر مریجوں کو یا تو باہری سینٹروں پر آنے پہنے داموں میں سونگرافی کرانے پڑے یا پھر انہیں بے رنگ لوٹنا پڑا سونگرافی ککش پر تالے لگنے کا کارن پتا کیا تو جانکاری میں آیا کی سونگرافی کرانے والے دکٹر ابکاش پر ہیں ایسے میں یہاں آنے والے مریج اسپطال کے ذمہ داروں کو کوستے ہوئے یہ ہے کہتے نظر آئے کہ اتنے بڑے اسپطال میں ایک دکٹر ابکاش پر ہے تو کسی اور دکٹر کو سینٹر پر لگانا چاہیے تھا تاکہ مریجوں کو پریشانی نہیں ہوتی سونگرافی کرانے سینٹر پر اشتہ دار گربتی مہلہ کو لے کر آئی مہلہ سومن نے کہا کہ یہاں سونگرافی کی کوئی ویوستہ نہیں ہے گربتی مہلہ کو دردر بھٹکنا پڑ رہا ہے جب انہوں نے اتک پریاس کیے تو بتایا گیا کہ آج ڈاکٹر ابکاش پر ہیں سومن کا کہنا ہے کہ سونگرافی کے لیے آئے کئی مریجوں کو باہر سے سونگرافی کروانی پڑ رہی ہے اس طرح اوڑوں کا کھڑا سے آئی ایک انی مہلہ بھگوانی نے کہا کہ اس کے پیٹ میں درد ہے ڈاکٹر نے اسے سونگرافی کروانے کے لیے کہا جب وہ سونگرافی ککش پر پہنچی تو وہاں تالہ لگا ملا بعد میں اسے بتایا گیا کہ ڈاکٹر چھٹی پر ہیں سمپت مالی کی ریپورٹ پیشنٹ پریگنینسی میں ہے اور یہاں پہ ایمجو اسپیل گورنمنٹ اسپیل میں یہاں پہ کوئی یوستہ نہیں ہے یہاں پہ سونگرافی نہیں ہوتی ہے یہاں پہ بولا کہ ڈاکٹر نہیں ہے یہاں پہ ہوتی ہی نہیں ہے کبھی سونگرافی تو پیشنٹ آتی ہے ان کو باہر جاننا پڑتا ہے مانگروب سے سمن شوک بھئی کہ وہاں اوٹے جاؤوان باسا یوگ بچانا ہو میں کرے تو من کے پاس چاہو شوک بھئی ہے اسپرنا غرابی غرابی شوک بھئی ہے شوک بھئی چھوٹی بھی جاگتا آٹھا شاپ مہار کے دن آج جو شہر میں حریالی بڑھا کر پریابند سندکشن کے لیے سنگم ادیوک سمون نووے ورش بھی نیشل کو پودھے وے ٹریگارڈ پترت کرے گا کرپ کے چیئرمن رامپال سونی نے بتایا کہ سمہو اس پرش ایک لاکھ پودھے وے پانچ ہزار ٹریگارڈ کا وطرن کر پریابند سندکشن کے شت میں مہتپون یوگدان کرے گا سونی نے بتایا کہ بیس چولائی شنیوار کو پراتے ہیں نو بجے جیلا کلکٹرن امیت مہتا کی مکھی آتی تھے اوہم جیلا پولیس سلکشک راجند دششند کی ادھکشتہ میں سونی اسپتال پریسر میں پودھا وطرن کا شبھارم کیا جائے گا پہلے دن یہ نو سے گیارہ بجے تک ہوگا کارکرم پرباری بابولال جاجو نے بتایا کہ 27 جلائی تک روز صوبہ آٹھ سے دس بجے تک اشوک کرنچ میٹھا نیم منی پلانٹ پیپل امرود نیمبو انار موگرا وے انیت تیس پرجاتیوں کے پودھے کا وطرن ہوگا پودھے لینے والوں کو کپڑے کا تھیلہ لے کر آنا ہوگا ودیالے ایوام سارو جنی کی ستھلو کے لیے ادھک پودھے لیے جا سکیں گے رہلاک تیلے کی ریپورٹ سنگم اتھوک سمو کے چیئرمن رامپال جی سونی دوارا بھیلوانا جیلے کو ہرا بھرا بنانے ایوام پریابند سرکشن کے لیے ایک لاکھ پودھے اور پانچ ہزار ٹریگارڈ کا نسل پترن کل سونی اسپتال پریشر میں بھیلوانا جیلے کے کلیکٹر نمیت مہتا اور پولیس ادیقشک راجیان دشنت کے مکھی آتیتے میں سبھارم ہوگا لگ بگ تیس پرجاتیوں کے چھایا دار پھول دار فلدار پودھے وہاں نسل ملیں گے ساتھ ہی فورم بھر کے آویدن کرنے پر آواز گروہوں کے باہر ایون ودھی لیوں کے لیے ٹریگارڈ بھی نسل دیے جائیں گے پودھوں میں منی پلانٹ بیل پتر ہارش انگار رات رانی دن کا راجہ نیم کرنج شیشم اشوک سہیت انیک پرجاتیوں کے پودھے جس میں نیم میٹھا نیم بھی ہے تلسی بھی ہے اور کئی پرجاتیوں کے پھول دار پودھے بھی اپلپ دھون گے میں سبی سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ پریاؤن سرکشن کی آہوٹی میں بھاگیدار بنے پرتیک وقتی کو کم سے کم پودھے دیے جائیں گے جاشپور پردان سیتہ دیوی گوجر کے نیل من کے ویروت میں مانلگ گر میں کانگریس نے پردیشن کر نارے بازی کی ساتھی گوشت بشلی کٹ آتی اور مانلگ گر ویدان سبھا میں بڑھتی جا رہی چوری وی مانلگ پولس کرمیوں کا سٹاف کا اپلا دنے ہونے کو لے کر مانلگ گر ادھکاری عجی سنگھ کو گھیا پن دیا گیا مہا وید سین کی ری پورٹ ہائی 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 کانگرس پارٹی جندہ بار کانگرس پارٹی جندہ بار ابھی کے لئے اتنا ہی دھنیوات موسیقی